پھرنڈ اس کی چابی میں کوئر فنکشن اگر آپ کا یہ ریموٹ کا اگر سیل ختم ہو جائے نا تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے بٹن دبانا ہے اور یہ آپ کی چابی بائی رہا جاتی ہے اور اس سے آپ اس کو مینول ترکے سے بھی انلاک کر سکتے اسلام علیکم گائز and welcome back to my channel آج جس گڑے کے میں آپ کے لئے ریبیو لے کے آؤں یہ ٹیوٹا کے ویٹس ہے یہ تھوڑا سا اپر ویرینٹ ہے کیونکہ اس میں نا یہ ریموٹ کی آتی ہے اور ساتھ سمارٹ انٹری اور کچھ اور بھی فنکشنز ہے وہ میں آگے آپ کو ریبیو میں بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس میں کچھ فیچرز ہیں جو عام نارمل ویٹس ہیں اس میں وہ نہیں آتے تو اس ویڈیو میں سارے فیچرز آپ کو بتاؤں گا تو یہ ٹیوٹا بیٹس کا فرنٹ لوک ہے سیمپل ہے بلکل لیکن اچھا ہے اس میں جو فرنٹ ہیڈلائٹس ہیں وہ ایلوین بلے ہیں اور اس کے اوپر ہی آپ کو یہ انڈکیٹر دیا ہوئے نیچے فوگلائٹس کی سپیس دی ہوئی ہے لیکن یہ آپ کو آفٹر مارکٹ لگوانی پڑے ہیں ساتھ میں ہی آتے ہیں یہ بیٹس کا لوگو ہے اور ساتھ میں اس لوگو کے نیچے گریل ہے اس کی بلیک کلر میں ہے پلاسٹک مٹریل کی اس میں آپ کو جو یہ اللہ ویلز نہیں ملتے یہ سمپل سٹیل ویلز آتے ہیں یہ بھی اگر آپ نے لگوانے ہو تو وہ آپ آفٹر مارکٹ لگوا سکتے ہیں اس میں پورٹن انچ کا سائز ہے ٹائر کا پھر آپ نے بڑی سائز کا لگوانا ہو ٹائر تو اس کی پندرہ انچ تک آپ لگوا سکتے ہیں اس میں تھوڑی بہت اس میں ایکسٹینشن دی ہوتی ہونا نہیں اور یہ اس میں جو سائیڈ ڈیو میررر ہے وہ بھی بڑی قلر میں ہیں اور ساتھ اس کے آپ کو انٹیکیٹر دیا ہوئے ہیں میرر کے اندر ہی اس میں جو اس کے ڈور ہینڈل کا وہ بھی بڑی قلر میں ہیں اور اس کے اوپر آپ کو پوچھ سٹارٹ سوری سمارٹ انٹری کا بٹن ملتا ہے بیک ڈور کے گلاس جو وہ پرائی بیسی گلاس ہے یہ کمپنی فیٹڈ آتے ہیں اور اس کا بیک ویو دیکھتے ہیں کس طرح سے نظر آتا ہے بیٹس کا اس کی لیپ سائیڈ پہ آپ کو یہ بیٹس کی بیجنگ ملتی ہے اور سینٹر میں ٹیوٹا کا لوگو ہے بیک وائپر بھی ملتا ہے آپ کو اور اس کے روف کے اوپر آنٹینہ دیا ہوئا ہے اور ساتھ یہ آپ کو یہ بینڈ سکرین ماشر دیا ہوئا ہے اور بیل سکرین ہوں گے رس آف کرنی ہے تو کر سکتے ہیں ایزی لی اور اس کا جو لائٹس ہیں یہ بھی سیمپل ہیں ایلی ڈی لائٹس نہیں آتی اس میں ایلی جن بھلا بھی ہیں اور اس کا یہ لیپ سائیڈ کا ڈیو ہے اس میں جو سمارٹ اینٹری کا بٹن ہوں گو اگلے دونوں درخازوں میں آپ دونوں سائیڈ سے اوپن کر سکتے ہیں ڈور کو پھرنڈ اس کی چابی میں ایک اور فنکشن اگر آپ کا یہ ریموٹ کا اگر سیل ختم ہو جائے نا تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے بٹن دبانا ہے اور یہ آپ کی چابی بائلہ آجاتی ہے اور اس سے آپ اس کو مینول ترکے سے بھی انلاک کر سکتے ہیں انگیس اگر آپ کے سیل ویک ہو گیا یا ریموٹ خراب ہو گیا یہ بلکل ٹیوٹا گرنڈی بھلا فنکشن ہے ہم اس کا انٹیریئر جانا وہ رائٹ سائیڈ سے شروع کرتے ہیں اور اس میں یہ کروم کا ڈور ہنڈل آتے ہیں جو اس کے نیچے ویرینٹ اس میں نہیں آتا یہ اس کے ونڈو کا کنٹرول ہے سینٹرل لوکنگ ہے اور یہ ونڈر لوک کا بٹن ہے اور یہاں پہ اس کے یہ میررڈ کے کنٹرول ہے اور اس کے جو یہ سائیڈ والے ریئر ویو موریڈ ہیں یہ آٹو ریٹریکٹرول ہے اور ساتھ یہ اس میں پوش ٹارٹ آتا ہے جو عام گاڑی میں نہیں آتا اور اس میں یہ دو ایئر بیگز آتے ہیں ایک آپ کو یہ سٹیڈنگ ویل پر دیا گیا ہے اور دوسرا یہاں پیسینجر سائیڈ کا یہ ایئر بیگ ہے یہ ایسی بینٹس ہیں یہ دو سینٹر والے جو ہیں وہ جو سائیڈوں والے ہیں وہ ذرا گول شیپ میں اس کے اور سینٹر والے کو ڈیزائن کچھ اس طرح سے ہے یہ ایڈجیسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے یہ سکرین ہے اور بیک وی کیمرہ بھی ہے اس میں اور یہاں پہ تھوڑا سا یہ گلاب بوکس دیا ہوئے جس میں کچھ آپ تھوڑا بہت اسمان کیری کر سکتے ہیں اور اس کا یہ اوپر بھی ہے دو گلاب بوکس ہیں تو کچھ سمان بگر رکھ سکتے ہیں اور ادھر دروازے میں تھوڑا سی آپ کو سپیس دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ اپن اسمان کیری کر سکتے ہیں اور اس دروازے میں بھی تھوڑا سی سپیس آپ ہمارا کچھ ڈاکومنٹس بغیرہ رکھ سکتے ہیں نیچے یہ فیول لیڈ اپنر ہے اور یہاں سٹیرنگ ویل کے اوپر یہ ٹیوٹا کے لوگو دیا ہویا اس سائٹ پہ آپ کے یہ لائٹس کے کنٹرول ہے اور ادھر یہ آپ کے وائپر کے کنٹرول ہے اور یہ اس کا آٹومیٹک گیئر بوکس ہے اور ساتھ یہ مینویل ہینڈ بریک ہے اس کے ہینڈ بریک اوپر ٹاپ ہے یہ تھوڑا سی کروم کی فنشنگ دی ہوئی ہے انہوں نے اور یہاں پہ تھوڑا سی سپیس ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بوٹل بوٹل سپیس آپ کیری کر سکتے ہیں اس کے سیٹس جو ہیں یہ فیبرک میں لیدر نہیں ہے لیکن اس کی جو کمفرٹ ہے نا وہ اس لیے کے دوسری گاڑی ہیں جیسے وہ کلٹس آتی ہے اور ویگن آر اس سے یہ کافی بہتر ہے اس کے جو کمفرٹ لیور ہے نا وہ بہت بہتر ہے اور اس کا جو کیبن نویس ہے وہ بہت کام ہے آئیں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں پریس تا بریک پیڈلز سٹارٹ دا کار اس کا جو میٹر ہے وہ یہاں ادھر سائٹ پہ دیا گیا ہے موسٹی ہوتا ہے آپ کی سٹیجنگ کے بلکل پیچھے ہوتا ہے لیکن اس کا یہ ادھر سائٹ پہ میٹر دیا گیا ہے اس میں سمپل یہ آپ کا سپیڈو میٹر ہے ساتھ کوئی بھی آر پی ایم وغیرہ نہیں آتا اس میں اور اس سائٹ پہ آپ کی فیول کی انفرمیشن ہے اور یہ سامنے آرہا ہے انفرمیشن کہ گاڑی سٹرم پارک میں ہے پارکنگ میں پارکنگ ہونے میں کھڑی ہے اور ساتھ یہ آپ کے ٹریپ اے اور ٹریپ بی اس طرح کے اس میں اپشن ہے ٹریپ اے ہے ٹریپ بی ہے اور یہ ٹوٹل میلیج ہے اس کی اور بھی اتنی خاص انفرمیشن نہیں ہے یہ ڈبل انٹیکیٹرز کا بٹن اور ساتھ یہاں پہ آپ کو ٹائم بتا رہا ہے ایدھر سے آپ اس کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ چھوٹا سا بٹن دیا گیا اور ایک تھوڑی سی سپیس آپ کو یہاں پہ دی ہوئی ہے ایدھر آپ اپنا یہ کوئی آج کل جس طرح یہ کرونا وغیرہ کچھار رہا ہے ایدھر آپ ہم سینٹائزر وغیرہ کیری کر سکتے ہیں ایدھر آپ کے ایسی کے کنٹرولز ہیں یہ ایسی کے ڈریکشن سیٹ کر سکتے ہیں آپ اور یہاں پہ اگر آپ نے ایسی کی کام کرنا ہے یا ہیٹر وغیرہ آن کرنا ہے اور ریئر کیمرہ دکھاتے ہیں آپ کو اس کے اس کے نوڑڑوٹ کوالٹی بہت اچھی ہے ریئر کیمرہ کی بھی اور اب چلتے ہیں اس کے پچھلی سیٹ پہ اور دکھاتے ہیں پچھلی سیٹ کا کیسا کامفرٹ ہے دور پہ آپ کو ونڈو کا کنٹرول ہے اور یہاں پہ تھوڑی بہت سپیس دی ہوئی ہے اور یہ ہینڈل بھی کروم کا ہے اور پچھلے جو یہ اس کے گلاس ہیں یہ پرائیویسی گلاس ہیں یہ اریجنل ہاتے ہیں کمپنی فیٹڈ آفٹر مارکن نے لگویا ہوئے پچھلے سیٹ کی کمفرٹ بھی کافی اچھی ہے اس کے اور لیگ روم میں بھی کافی سپیس ہے کہ اگر آپ سکس فیٹ تک بندہ ایزیلی بیٹھ سکتا ہے انٹری اگزٹ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا اور پچھلا جو اس کا فلور ہے بلکل فلائٹ ہے ہمپنی ہے درمیان میں اس اور اس دروازے میں سپیس ہے انگر اس کے چاروں دروازوں میں آپ کو تھوڑی بہو سپیس دی ہوئی ہے اور سیٹ بیلٹ پہ دی ہوئے ہیں اور اس کی جو سیٹس ہیں یہ آپ اس کو فولڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے بوٹ سپیٹس بڑھانی ہے نا اس کو فولڈ کر کے یہ آپ سارا کیبن ایزی بوٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے ہیڈ ریسٹ ہے یہ ایڈجسٹ ریبل ہے اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں ایڈجسٹ اور پیچھے یہ اس کا ٹرنک ہے وہ اوپن ہے بلکل یعنی کہ کوئی سیپٹن نہیں کیا ہوا بلکل ساتھ یہ ہے ڈگی بھی کھول کے دکھاتا ہوں اس کے آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا یہ اپر اینڈ بھلا ویریانٹ ہے تو اس میں یہ ایک ریموٹ پوری سٹارٹ ہے اور اس کے جو ٹرنک ہے یہ بھی سیمپل بٹن کو پریس کر کے آپ اوپن کر سکتے ہیں اور اس میں بھی کافی سپیس دی ہوئی ہے ٹرنک میں بھی اس سائٹ پہ لائٹ دی ہوئی ہے آپ کو اور اس کا جو ٹولکٹ وغیرہ اس کے نیچے پڑا ہے لیکن اب یہ سمان وغیرہ کافی پڑا ہوا میں اس میں اٹھا نہیں سکتا ایتنا اس کے نیچے ہے اس کا ٹولکٹ بیک سے یہ ڈیش بورڈ کے بیو کو جس طرح سے لک دیتا ہے اس کی جو کوالٹی انٹیریٹ کی نوڑڑ وہ بہت اچھی ہے یہ جو لوکل گڑی ہیں جتنی بھی ہیں نا کلٹر سپیگن آر وغیرہ اس لیک میں جو آتی ہیں اس سے اس کی کوالٹی بہت سے زیادہ فرق ہے ساونڈ پروف پروفیم گوت اچھی ہے اس کی کی بین کی شور بہت کم آتا ہے اندر اور اس کی جو سسپینشن ہے وہ بہت اچھی ہے کھڑوں پہ بہت کم فیل ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ کھڑیوں تو وہ ل دیکھتے ہیں آدھر وائز آپ کو فیل نہیں ہوتا یہ اس کا ہزار سی سی انجن ہے پیٹرول انجن ہے اس کی تکریبن سکسٹی فائی سے سیکسٹی سیمن تک اس کی ہورس پاور ہے اور یہ آپ کے تکریبن کو یہ راؤنڈ پندرہ کی ایوری دے دیتا ہے تھری سلنڈر انجن ہے یہ